اشرفی کوچنگ کلاسز کے اس یوٹیوب پلیٹ فرم پر آپ کا ہار دیکھ سواگت ہے دوستو آز ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی پرچن اتیاز کے بارے میں جو کہ ایم سی کوئشن کوئشن کے بارے میں پڑھیں گے تو اگر کسی بھائی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کلاس کو اینڈ تک دیکھنا نہ بولیں دوستو اور اگر یہ کلاس آپ کو اچھ لگئے تو جیدہ جیدہ سیئر سبسکرائب اور لائک کرنا نہ ہو لیں اس کلاس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو اور دنیا بعد تو ہمارا جو سب سے پہلا کوئشن ہے وہ ہے گوتم بودھ کہ نیون لکھت اپدیس میں سے کس اگنی اپدیس کی روپ میں جانا جاتا ہے یعنی کسے اگنی اپدیس کی روپ میں جانا جاتا ہے تو کونسا ہے اس کا سی انسر کونس ہے دوستو تو عدت پریائی سوت عدت ہے پریائی سوت ہے دوستو اگر اسی کی بات کریں تو گوتم بودھ کہ عدت پریائی ستر اپدیس کو اگنی اپدیس کی نوم سے جانا جاتا ہے اسے گوتم بودھ نے اندریوں تھا من سے اور پراجی کے مادیم سے دکھ سے مکتی کا اپائے بتایا ہے دوستو مکتی کا کیا بتایا ہے اپائے بتایا ہے نیکسٹ کوشنل دوستو جی بودھ چریتر نامک مہاکہ بھی کس نے لکھا گوتم بودھ نگرزن ہیم چندر اشو گوش تو اس کا جو سی انسر کونس ہے دوستو تو اشو گوش ہے دوستو کونس ہے اشو گوش اشو گوش کی بات کریں دوستو تو دیکھو بودھ چریتر نامک مہاکہ بھی اشو گوش کے دورہ لکھا گیا تھا جبکہ اشو گوش کنیشک کا کیا تھا درواری راز کبھی تھا دوستو اشو گوش سندرہ نند مہاکہ بھیم کی بھی رجنا کی ناغہ ارجن کنیشک کیا تھا سمکالین تھے ناغہ ارجن کو مادیمک مت این سنی آباد کا پرورتک مانا جاتا ہے مادیمک مت اور سنی آباد کا کیا مانا جاتا ہے دوستو پرورتک مانا جاتا ہے نیکسٹ کوشن کے اگر بات کریں دوستو تو نیمن لکھت میں سے کونسا ویدی گرند سلپ دنوی جان سے سمجھتے ہیں تو گندروید آیوروید سلپ ساستر یا پھر دنوید دنوید تو اس کا سینسر کونسا ہے دوستو سلپ ساستر کونسا ہے سلپ ساستر سلپ ساستر کی اگر بات کریں تو دیکھو ویدی گرند سلپ ساستر ویدی گرند ہے سلپ ساستر سلپ دن ویجیان سے سمجھتے ہیں دوستو سلپ ساستر ایک پاچین گرند ہے جس کے انترگت ویوین پرکار کی ہرست سلپ تتا کلا کے سیدھانتوں کا ویشلیشن کیا جاتا ہے دوستو گندرو وید یہ ہے چار اپ وید میں سے ایک ہے اور انیا کون کونس ہے دوستو اپ دنوید سلپ وید اور آئیور وید ہے دوستو نیکسٹ کوشن کونسا ہے تو نیکسٹ کوشن ہے کہ پہلی جین پریشت کہاں آجزت کی گئی تو کشنگر سوری کشنگر پاٹلی پتر مدورے یا وید تو اس کا سیدھانتوں ہے کونسا ہے دوستو پاٹلی پتر ہے اس کا سیدھانتوں کونسا ہے پاٹلی پتر پاٹلی پتر کے اگر بات کریں تو پہلے جین پریشت پاٹلی پتر میں آجزت کی گئی تھی اور پہلے جین پریشت آئیوزن چندرگپت موریہ کے سحسن کالمیتہ تھا ستھول بدر کے ادھیاکستہ میں ورس تین سو ایسا پورو تھا دوسری جین پریشت ولوی میں آئیوزن کی گئی تھی دوسری جین پریشت کا آئیوزن دیووردی شنو شما شرمن دیووردی شما شرمن کی ادھیاکستہ میں ورس پانسو بارہ ایسا پورو میں تھا دوستو پانسو بارہ ایسا میں نیکس کوشن ہے دوستو نیکس ہمارا کوشن ہے کہ نیمن لکھت میں سے مہا کبھے رسی وید ویاس دورہ لکھی دورہ لکھا گیا تھا کون شا دوستو مہ بھارت لکھا گیا تھا کیا لکھا گیا تھا مہ بھارت وید ویاس کے دورہ مہ بھارت کی کیا کی گئی تھی رچنا دوستو رمائن اور شلپ دکارم تو الاغ آدیول جیوک چتامن تو کون سا دوستو تیرود کری دور کری کدیور توریت کدیور نیکس کوشن دوستو کی پانی دوستو پانی دوارہ لکھت پانی دوارہ لکھت اشتہ دائی پستک کا بھی شکیا تھا دوستو جیو تیس ویجیان ویعاکرن یا انک کنی تو اس کا سی انسر کونچ ہے دوستو تو ویعاکرن ہے دوستو کونچ ہے ویعاکرن پانی دوارہ لکھت اشتہ دائی گرنط ویعاکرن تھے ویعاکرن سے سماندھی مہرسی پانی سنس کا باغسہ کے پرم پرشید ویعاکرن تھے ان کی پرشید پستک کون سے دوستو اشتہ جیو جس میں کتنے ادیائی تھے آٹھ ادیائی تھے دوستو کتنے ادیائی ہیں اس میں آٹھ ادیائی نیکسٹ کوششن ہے کہ راست رکوٹ راجو اس کا سنسطا پر کون تھا تو اس کا سینچر کونس ہے دوستو دنتی درگ تھا کون تھا دنتی درگ دنتی درگ اگر بات کریں دوستو تو راست رکوٹ کا پرثم سنسطا پک را راجو سنسطا پک دنتی درگ دنتی درگ پرثم کہا جاتا راست 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 سنسطا کال چھتی سے تیری اسطاب دی تک تھا دوستو راست رکوٹ راجو سنسطا پتری بارت اور مدی بارت اور مدی بارت اور دکشن بارت میں کیا کیا تھا دوستو ساسن کیا تھا پتری دکشن پتہ مدی بارت میں کیا کیا تھا ساسن کیا تھا دوستو نیکس کوشن ہے چندر گفت موریہ کا اترہ دکھائی کون تھا دشرت بندو شاہ یا چانک یا اسوک تو اس کا سی انسر کونسا ہے بندو سار ہے دوستو کونسا ہے بندو سار بندو سار کے اگر بات کریں تو چندر گفت موریہ کا اترہ دکھائی بندو سار تھا اور چندر گفت موریہ نے موریہ سمراج کی کی تھی اسطحابنہ کی تھی چندر گفت موریہ کا پتر کا نام بندو سار تھا دوستو اور بندو سار نے کہ پتر کا نام اسوک تھا بندو سار نے لگ ستائیس عرص تک کیا تھا بندو سار کو امیتر گات کے نام سے جانا جاتا ہے نیمہ لکھت میں امیتر گات کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو یہ یاد رکھ نا دوستو بندو سار کو کہ جاتا ہے سار نات میں سیہیں چطر سر کس کے دوارہ بنائے گیا اکبر چندر گپت موری اسوک سمرات یا سمدر گپت کی دوارہ تو اس کا سینسر کون سا دوستو سمرات اسوک کے دوارہ بنائے گیا تھا سمرات اسوک کی بات کریں دوستو سار نات سیہیں چطر بج سار نات سیہیں چطر بج ستم سر سمرات اسوک کے دورہ بنائے گیا اسے ستم چطر بج سیرس کو ہی بارتی سویدان کے دورہ بارت کا راشت پرتی کے روپ چینے کے روپ میں پنایا گیا ہے دوستو سپسار سی سفر میں ہوا تھا نیچ کوشن ہے کنیش کس بنس کے مان راجہ تھی دوستو تو کنیش کس سار سک کے مان راجہ تھے تو کشان کس کے دوستو کشان راج بنس کے کیا تھے مان سار سک تھے کشان سار کی بات کریں تو کنیش کشان بنس کے مان راجہ تھے اور کشان بنس کے سار سک نہیں سک کے کال میں گندار کلا کا کیا ہوا تھا کشان بنس کا سنستا پک کز کنڈ فیس مان جاتا تھا کنڈ فیس تھا دوستو سنستا پک کنڈ فیس کز کنڈ فیس نیکس کوشن ہے دوستو کی ہڑپا سبیتا کے کسوے کو پیٹن میں رکھا گیا تھا کس پیٹن میں رکھا گیا تھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ریکٹے گلر گریڈ ریکٹے گلر گریڈ میں رکھا گیا تھا ریکٹے گلر گریڈ کی بات کنڈ سبیتا کون سبیتا دوستو ہڑپا سبیتا کسوے کو ریل تے گلر گریڈ پیٹن میں رکھا گیا تھا ہڑپا سبیتا سندھ گھٹی سبیتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہڑپا سبیتا نگر نیوزن میں بہت پرشید تھی ریکٹے ہڑپا سبیتا انترگر پیٹن پر سہر اور قسم کی سڑکیں ایک دوسرے کو سنکون پر کیا کرتی تھی دوستو کارتی تھی تو آز کے لئے پسید اگر یہ کلاس آپ کو اچھے لگی تو سبسکرائب اور لائک نہ نہ بھولیں اس کلاس کو انترگ جرور دیکھیں دوستو دنیا باد